اسلام علیکم گوڈ مورنگ ڈاکٹرز ہم لوگ ڈی این اے ٹرانسکرپشن کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم اسی کو فردر لے کر چلیں گے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے ڈی این اے ڈی پینڈنٹ آر این اے پولیمریز کیا ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے جو بسیکلی ہمارے پاس ڈی این اے ڈی پینڈنٹ آر این اے پولیمریز ہوتا ہے وہ ڈی این اے کو ریڈ کر ریڈ کر کے آر این اے بناتا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے ڈی این اے ٹرانسمر نکھان پاڑی تھی اس میں ڈی این اے ڈی پینڈنٹ ڈی این اے پولیمریز تھا یعنی ڈی این اے کو ریڈ کر کے ڈی این اے فارملیشن لیکن یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ڈین اے ڈی پینڈنٹ آر این اے پولیمریز یعنی کہ ڈین اے کو ریڈ کر کے آر این اے کیسے بناتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک enzyme ہوتا ہے DNA dependent RNA polymerase اس میں 2 alpha 1 beta unit اور 1 beta prime unit کتنے unit ہوتے ہیں 4 units 2 alpha 1 beta اور 1 beta prime units ہوتے ہیں تو یہ چاروں units کے functions کیا ہیں وہ آگے discuss کرتے ہیں پرموٹر باکس پرموٹر باکس کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ gene کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک double standard DNA ہے اس کے اوپر کافی ساری genes ہوتی ہیں میں suppose اس area کو لے لیتا ہوں کہ یہ ایک gene ہے جو کہ ہمارے پاس transcription کے لیے ready ہے تو ہم transcription کو discuss کر رہے ہیں تو کوئی بھی gene کو ہم یہاں سے ایک gene سے کوئی بھی ایک transcription کر کے ہم ایک RNA کو بنائیں گے ٹھیک ہے RNA is a single strand and DNA is a double strand ٹھیک ہے تو DNA کو read کر کے RNA بنائیں گے کس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے پرموٹر باکس جو starting area ہوتا ہے مطلب gene کا ایک starting area ہوتا ہے یہاں سے ایک DNA dependent RNA polymerase اس کو فردہ میں RNA polymerase ہی کال کروں گا کہ RNA polymerase تو یہ RNA polymerase enter کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح read کرتا ہوئے جاتا ہے اور last والے area سے یہ باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا process جو ہے یہ ہم discuss کریں گے جو پرموٹر باکس ہوتا ہے وہ ایک 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 سا باکس ہوتا ہے جہاں سے کوئی بھی ہمارے پاس RNA polymerase جو ہے وہ enter کرتا ہے normally direct جا کے ایسے enter نہیں کر سکتا کہیں سے ابھی gene کے کسی بھی پارٹ سے ہمارا RNA polymerase enter نہیں کرتا صرف پرموٹر باکس سے enter کرتا ہے پرموٹر باکس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں پرموٹر باکس میں ہمارے پاس پریبنو باکس ہوتا ہے پریبنو باکس ہوتا ہے اور 3-5 sequence hexomeric structure ہوتی ہے یہ ہم discuss کریں گے پرموٹر باکس کو جب detailed structure discuss کریں گے ابھی کے لئے یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو RNA polymerase ہے وہ پرموٹر باکس سے enter کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن problem یہ ہے کہ جو ہمارا پرموٹر باکس ہے اس کے اندر RNA polymerase enzymes جو ہے وہ directly enter نہیں کر سکتا اس کو ضرورت پڑتی ہے ایک sigma factor کی sigma factor کیا ہے sigma factor جو ہے وہ ہمارے پاس ایک enzyme ہے جو کہ protein ہے جو کہ ہمارے پاس help کرتی ہے اس کو enter کرنے کے لئے یہ کیا کرتا ہے جو ہمارے پاس RNA polymerase ہے یہ ایک core enzyme ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ core enzyme ہوتا ہے اس کے ساتھ جو sigma factor ہے وہ بھی attach ہو جائے گا مطلب یہ پوری کی پوری structure جو بن جائے گی اس پوری structure کو کہتے ہیں hollow enzyme پرموٹر باکس سے انٹر کریں گے کیا انٹر کرے گا hollow enzyme انٹر کرے گا hollow enzyme کونسیسٹ آف sigma factor and RNA polymerase that is a core enzyme اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں sigma factor plus core enzyme is called hollow enzyme hollow enzyme جو ہے یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک جین کے اندر through promoter box انٹر کرے گا ٹھیک ہے دین میں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس RNA polymerase ہوتا ہے اس کے اندر units ہوتے ہیں کون کون سا units ہوتے ہیں to alpha alpha units جو ہوتے ہیں ان کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کے پورے DNA کے اوپر گھومتے ہیں مطلب ایک RNA polymerase یا ہم کہہ سکتے ہیں hollow enzyme جو ہے وہ یہاں پہ ایسے جاتا ہے full read کرتا ہے DNA کو DNA کے اندر اسے جہاں پہ کوئی بھی promoter box ملتا ہے وہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو alpha units ہوتے ہیں وہ find out کرتے ہیں کہ promoter box ایک DNA کے اوپر کہاں ہے اور وہاں سے جا کے ہمارا hollow enzyme جو ہے اس نے انٹر کرنا ہوتا ہے then یہ ہمارے پاس بیٹا ہوتا ہے بیٹا unit ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جب ہمارے پاس promoter box کے اندر hollow enzyme انٹر ہو جاتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ جین کے اندر کوئی بھی ایک RNA polymerase انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بیٹا unit ہے یہ DNA کے دونوں strands کو اپس میں combine کر کے رکھتا ہے یعنی separate نہیں ہونے دیتا کیونکہ یہاں پہ center میں اس نے work کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ دونوں strands الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو اس کا بیٹا unit ہوتا ہے یہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے held کر کے رکھتا ہے تاکہ یہ double strands الگ نہ ہو جائیں then ہمارے پاس ہے بیٹا prime unit بیٹا prime unit کا basic function یہ ہے کہ جو ہمارے پاس phosphor diaster bands بنتے ہیں phosphor diaster band میں نے بتایا تھا جب DNA replication کو پڑ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک new nucleotide attach ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک nitrogen base ہوتی ہے تو ان دو nitrogen bases کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے یہ hydrogen بانڈ ہوتا ہے اور یہ weak بانڈ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو two nucleotide کے درمیان بانڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس phosphor diaster band ہوتا ہے جو کہ ایک strong band ہوتا ہے جو ہمارے پاس بیٹا prime unit ہے RNA polymerase کا وہ ہمارے پاس یہ phosphor diaster band بناتا ہے جس کے through یہ ہمارے پاس آنے والا جو RNA وہ held رہتا ہے میں یہ structure اس کو میں اگر اس طرح draw کروں کہ یہ ہمارے پاس ایک nucleotide ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسری nucleotide ہے یہاں پہ تیسری nucleotide ہے یہاں پہ چوتھی nucleotide ہے تو ان سارے nucleotide کو جو held کر کے ایک chain میں رکھتا ہے وہ کام جو ہے وہ بیٹا prime کرتا ہے جو کہ part ہے ہمارے پاس RNA polymerase کا ان تینوں functions کو again repeat کرتا ہوں جو alpha units ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس promoter box کو find کرتے ہیں اور جہاں سے ہمارا RNA polymerase enter کر سکتا ہے then ہمارے پاس بیٹا units ہوتے ہیں یہ بیٹا units کیا کرتے ہیں کہ یہ double standard جو RNA ہوتا ہے sorry DNA ہوتا ہے اس کو hold کر کے رکھتے ہیں ایک دوسری سے separate نہیں ہونے دیتے ہمارے پاس جو بیٹا prime unit ہوتا ہے بیٹا prime unit کا function یہ ہے کہ جو phosphodiester bonds بنتے ہیں RNA کے nucleotide کے اندر ان کو یہ بناتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے structure drug کی ہے جو کہ ہمارے پاس double standard DNA ہے ٹھیک ہے یہاں سے separate ہو چکا ہے کیوں separate ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس RNA polymerase نے work کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے promoter box ٹھیک ہے جہاں سے ہمارا RNA polymerase جو ہے وہ انٹر کرتا ہے ٹھیک ہے with the help of alpha units to alpha units ٹھیک ہے then ہمارے پاس next step یہ ہے کہ یہ جو کچھ nucleotides ہوتے ہیں ان کو skip کر کے next جو ہے یہاں سے تقریبا ہمارا جو ہے RNA polymerase work کرنا start کرتا ہے مطلب یہاں سے انٹر ہو کے direct کام start نہیں کرتا تھوڑا فاصلہ رکھتا ہے اور اس کے بعد start کرتا ہے اور یہاں سے start کرتا ہے اور first nucleotide جو ہے وہ ہمارے پاس promoter box کے بعد جو transcribe ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں plus one ٹھیک ہے اس طرف اگر چیتنے ہی nucleotides کو transcribe کرے گا ان کو بولتے جائیں گے plus two plus three plus four and so on plus seven eight یعنی so on چلتا جائے گا آگے اور یہاں سے اس طرف minus one minus two اور up to promoter box یہاں تک ہم اس کو negative گنتی دیں گے میں supposedly کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر minus ten ہے ٹھیک ہے normally جو ہمارے پاس promoter box ہوتا ہے وہ یہاں سے plus one سے negative ten points ہوتے ہیں nine to ten points ہوتا ہے اس کو skip کر کے next ہمارے پاس transcription start ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک stand ہوتا ہے اس کا ایک five end ہوتا ہے ایک three end ہوتا ہے جو دوسرا stand ہوتا ہے وہ anti parallel ہوتا ہے مطلب اس کا three end یہاں پہ ہوگا اور five end یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے normally جب ہم genetics کی بات کرتے ہیں یہ genetics کو study کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو motor region ہوتا ہے وہ mostly sorry promoter region جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس mostly جو ہے وہ anti template کو study کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مارے پاس two strand ہے ایک five end اس طرف ہے اور three end اس طرف ہے یہ والا جو strand ہے اس کو بولتے ہیں template ٹھیک ہے جو کہ میں already بتا چکا ہوں بارہا بتا چکا ہوں اور اس کو بولتے ہیں anti template anti template anti template اور جو template ہے ان میں کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو promoter box ہوتا ہے یہ mostly جب بھی ہم genetics میں study کی بات کرتے ہیں تو ہم anti template کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو anti template کو زیادہ prefer کیا جاتا ہے according to template ٹھیک ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس promoter box ہے یہ ہمارے پاس five end پہ ہوتا ہے اگر simply میں بولوں اس basic detail میں نہ جاؤں تو simply بولوں کہ promoter box کہاں ہوتا ہے تو promoter box جو ہے ہمارے پاس anti template کے five end پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے clear then دیکھتے ہیں کہ یہ promoter box ہوتا گیا ہے اس کو تھوڑا deep جا کے یہ ایک ہمارے پاس promoter box ہے تو اس promoter box میں first of all اس کے two parts ہوتے ہیں first part جو ہوتا ہے وہ اس طرف مطلب اگر RNA polymerase نے اس طرف work کرنا ہے تو اس طرف ہوگا second one جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب two parts ہوتے ہیں اس کے جو ہمارے پاس promoter box ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر two parts ہوں گے تو جو promoter box ہے اس کے اندر یہ جو two parts ہیں اس کو بولتے ہیں prebno box prebno box prebno box جو ہے اس کے اندر جو normally sequence ہوتی ہے یہ normally minus nine to minus ten تک ہوتا ہے مطلب اس طرف سے اگر count کر کے minus کی طرف سے لے کے آئیں minus کیسے کہ میں نے جیسے یہ بتایا تھا کہ یہاں سے minus لے کے آئیں اگر ہم minus کی طرف سے count کر کے لائیں تو minus ten یا minus nine کی position پر یہ ہوتا ہے جو prebno box ہے ٹھیک ہے prebno box میں ہمارے پاس جو sequence ہوتی ہے anti template کی وہ ہمارے پاس ہوتی ہے T A T A A اور T thiamine-adenine-adenine-adenine-adenine-thyamine ٹھیک ہے ٹا 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 ٹ کہہ سکتے ہیں ٹا 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 سیکنس جو ہے ہمارے پاس prebno box میں ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ present ہوتا ہے minus ten to minus minus nine to minus ten جو ہے nucleotide کے ں ٹھیک ہے جہاں سے ہمارے transcription start ہوتی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارے پاس normally 35 پر ہوتا ہے یہ پرموٹر ریجن کے اندر ہوتے ہیں بہت ٹھیک ہے جو ہمارے پاس 35 پر ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں 35 سیکونس یعنی 35 سیکونس hexomeric کیوں کہتے ہیں یہ بتاتا ہوں hexomeric اس لئے کہتے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس نیوکلوٹائیڈ تھے مطلب ایک سیکوئنس تھا یہاں پہ تو ہمارے پاس ٹاٹاٹ سیکوئنس تھا یہاں پہ جو سیکوئنس ہے وہ سیکس نیکلوٹائیڈز کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نارملی سیکوئنس جو ہوتا ہے ٹی ٹی جی اے سی اے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ڈیپ چیزیں ہیں سام ٹائم نہیں بھی پوچھی جاتی ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپ سٹڈی کر رہے ہیں ڈی اے ٹرانسکرپشن کو تو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگین پرموٹر باکس کیا ہوتا ہے پرموٹر باکس جو ہوتا ہے اس میں ٹو پارٹس ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں پرموٹر باکس دوسری کو کہتے ہیں سارٹی فائیو سیکوئنس ہیکزومیرک سٹکچر ٹھیک ہے یہ منس سارٹی فائیو پہ ہوتا ہے یہ منس ٹین تو منس نائن پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس پرموٹر باکس ایک چیز اور کہ یہ جو ہمارے پاس پرموٹر باکس ہے یہ ویری کرتا رہتا ہے یہ منس ٹین پہ بھی ہو سکتا ہے منس فائیو پہ بھی ہو سکتا ہے منس ٹری پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایون ڈیٹ یہ پلس ون کے قریب بھی بلکل ہو سکتا ہے کہ جو ہی یہ آر این اے پولیمریز انٹر ہو اور اپنا ورک سٹارٹ کر دے ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کو فردر سٹڈی کریں گے ڈی اے نے ٹرانسکرپشن کو ہی تو تب تک کے لیے خوش رہیں تھینکیو ڈاکٹرز گوڈ بائی